بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سکوین پر جو مناظر چل رہے ہیں ان کو غور سے دیکھئے یہ آج سے کچھ سال پہلے کے ہے کہ جب پوتین اس وقت انجیلا مرکل جو جرمن چانسلہ ان سے مل رہے تھے تو اچانک ان پر خواتین کے ایک جھنے حملہ کیا اور جتنے ان کے سپیشل گارڈز تھے جن کو مسکیٹرز کہا جاتا ہے انہوں نے پروٹیکٹ کیا اس کے علاوہ ان کی اپنے انٹیلیجنس ایجنسی بھی تھی اس پورے کھیل کے اندر پوتین کو مارنے کی کوشش کی گئی بعد میں ان پر کیس چلا اور ثابت ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مارا ہے اور وہاں کے لوکل جو لوگ تھے جو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا لیڈر ہے اور یہاں پر وہ کپڑے اتار کر آتی ہیں اور جا کر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں تھی اس کے بعد صورتحال اب یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت ریشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے پوتین کو وان کیا ہے بڑی سختی سے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی، سی آئی اے، یورپیان ایجنسی اور آپ کی فوج گارڈز کے اندر کوئی بھی کسی بھی وقت آپ کو مار سکتا ہے اس وقت دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ ہائی ویلیو ٹارگٹ سمجھا جا رہا ہے تو وہ ریشن پیزیڈن ہے پوتین اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب صورتحالی ہے کہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو مارنے پر تلی ہوئی ہے اسرائیل سمیت اور سب سے بڑی جو خبر یہ ہے کہ یوکرین کے جو حکومت ہے انہوں نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کیا ہے کہ وہ پوتین کو راستے سے ہٹا دے اس پورے کھیل کے اندر جو معاملہ سامنے آیا ہے پوتین کو اس وقت بولٹ پروف جیکٹ پہنائی گئی ہے اور جو اس کے باڈی گارڈز ہیں وہ بولٹ پروف بریف کیس لے کر اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں اگر کسی جگہ سے کوئی فائرنگ ہو تو وہ آگے بریفی ایس کریں تاکہ بولٹ پروف بریف کیس ہونے کی وجہ سے ان پر حملہ نہ ہو سکے اس کے بعد ہائی پاورڈ پسٹلز ہیں اور یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ جو بھی اس وقت پوتین کو کھانا دیا جارہا ہے وہ پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ان کا بھورچی ان کے اندر کوئی ان کا سپائے چیف ان کا کوئی جرنیل کسی بھی وقت کوئی بھی یوکرین سے ملا ہو سکتا ہے کوئی بھی دنیا کی کسی جنسی سے ملا ہو سکتا ہے اور اس صورتحال میں ان کو مارا جا سکتا ہے ان کے خلاف کوئی بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اگر پوتین کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں اس کے بعد یاد رکھئے گا جس ملک کے اوپر ان کو شک ہوگا انٹیلیجنس ادارے بتائیں گے اس ملک کی خیر نہیں ہے پوتین کے اس وقت جو باڈی گارڈز ہیں یہ اصل میں سپیشل یونٹ ہوتی ہے ریشن فیڈرل پروٹیکٹیف سرویس یا ان کو ایف ایس او کہا جاتا ہے اب یہ کام کیا کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہر طرح کے حالات میں اپنے صدر کی حفاظت کی جائے آپ کی سکرین پر جو مناظر چل رہے ہیں یہ ایک آئرش مارشل آرٹ کا پلئر ہے جن کی پوتین سے ملاقات ہوئی اور بڑی زوردست ملاقات ہوئی اس میں وہ گفتگو کرے تھے اچانک صورت حال جس طرح کی سامنے آتی ہے کہ گفتگو کرنے کے بعد اچھی خاصی باچیت کے بعد انہیں نے پوتین کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا جیسے ہی کندے پر ہاتھ رکھا فونی طور پر ان کی سیکرٹ سرویس کا بندہ آگے آتا اور اس کو کہتا ہے کہ فوری طور پر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ ان کے کندے پر ہاتھ رکھنے کا بات بہت سے تو آپ گلہ دبانے کی اس کی کوشش کہتا ہے کہ اتنا بڑا پلئر ہے لیکن اس کے بعد جب اس نے پیچھے ہاتھ کیا تو ساتھی پوتین بھی پیچھے ہو گئے کیونکہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ نہیں بتانا پوتین نے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے ایکٹ کرنا ہے اس صورتحال میں جتنے ان کے بوڈی گارڈز ہوتے ہیں ان کی سکریننگ کی جاتی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مارنے والے جو لوگ ہیں وہ سی اے کی ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں انہوں نے ہر طرح کے لیڈران کو مارا ہے اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو خریدنا ہے اس پورے کھیل کے اندر کافی عرصے سے سی اے کوشش کری ہے کہ پوتین کی حکومت کو ڈسمس کر دیا جائے اب تو آپ دیکھ لیں اور اس پورے کھیل کے اندر یہی برطانیہ سبیت ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں یوکرین کی جنگ کے بعد پوتین کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ٹائٹ کر دی گئے کہ انہوں نے کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پر جانے سے پہلے پوری کی پوری جگہ اس کا معاینہ ہوتا ہے اور اس معاینے کے بعد ان کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں ہو سکتا کہ جانے سے پہلے ہر جگہ پر جامنگ ڈیوائس انسٹال کی جاتی ہے اس وقت ان کو بہت سارے دورے کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جامنگ ڈیوائس انسٹال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی ریموٹ بم وہاں پر نہ لگے ٹیکنیشن وہاں پر الیکٹرونک سرویلینس کا پورا کام کرتے ہیں سیل فون جام کرتے ہیں دوسری ڈیوائس کو دیکھتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یعنی اگر انہوں نے ایک ڈیر ہفتے بعد کہیں جانا ہے تو ایک ڈیر ہفتے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے یہ اب سے نہیں کافی دیر سے ہو رہا ہے لیکن اس پورے کھیل کے اندر اب ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ الیٹ کر دی گئی ہے کوئی بھی کھانا آ رہا ہے کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اس کی پراپر سکریننگ ہوتی ہے اور یہ تصویریں دیکھئے جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں یہ اتنی خطرناک تصاویر ہیں کہ ویس سمیت پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ پوتین لانگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے باتشت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی جرنیل یا کوئی ملنے والا جو ہے وہ ان کو آ کر مار رہا دے دیکھئے پہلے تو باتشت یہ تھی کہ جی وہ ایسی صورتحال نہیں ہے ویسی ہے جی کرونا کے ویسے دور ہے اب معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اب وہ دور دور رکھ کر سب کو باتشت کے لیے موقع دے رہے ہیں اور اس صورتحال میں یاد رکھے گا عمران خان جب آئے تھے لیکن وہ ان کے ساتھ قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کو ان سے خطرہ نہیں لیکن جن سے خطرہ ہو سکتا ہے چاہے وہ ان کے اپنے قریبی کیوں نہ ہو آپ دیکھ لیں کہ زیاہ لکھوں کس طرح مروایا گیا اندر کے لوگ شامل تھے یعنی آپ دیکھ لیں امریکہ نے اپنا سفیر ہمارے جنرل مروا دی اندر کے لوگ شامل نہ ہوتے تو آپ کیسے ان کو مار سکتے تھے لہٰذا اپنے ہی آپ کے غردار ہو جاتے ہیں یہ ہر طرح کے جنرل ہر طرح کے جسپائی چیفہ سب پر بھی نظر رکھی ہوئے اور اس پورے کھیل کے اندر ایون کے ان کے جو بوڈی گارڈز ہیں وہ عام پبلی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں ہر جگہ پر جا کر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے اب یہاں تک صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا پوتین کا دوسری جانب زیلنسکی کو مارنے کے لیے ریشیا نے اپنے سپیشل دستے خاص طور پر جو رمضان ایک شخص ہیں جن کے بارے حقیقتی بھی قیدہ ہو گفتگو کر چکا کہ چچنیا کے صدر ہیں ان کے لیڈر ہیں ان کے نیچے مسلم فورسز کام کرتی ہیں اصل میں ان کے جو دستے ہیں وہ بھی سپیشل یونٹ انہوں نے بھی زیلنسکی پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کی اب یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ریشیا نے اپنے دستے یوکرین کے اندر اور ان کی فوج کے اندر رکھی ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت ان کو مار سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا کوئی دوسری طاقتیں ان کو مار کر ریشیا کے اوپر نئی جنگ چھیڑ دیں اس کی ایک وجہ ہے دیکھئے اس وقت آپ کو جالی حملے اس طرح کے اٹمٹس ہوتی ہی نظر آئیں کہ زیادہ سی بات ہے کوئی بھی ان کو مارے نام سارے کا سارا رشیا پر آئے گا اور پوری دنیا کے اندر بیزتی ہوگی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے امریکہ سے پوچھا جائے گا یورپ سے کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر پائیں تو مجبوراً ان کو حملے کرنے پڑیں گے جو طاقتیں پیچھے بیٹھ کر ایک جنگ کا محول بنا رہی ہے وہ اس پورے کھیل کو دیکھ رہی ہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا زیلنس کی ایک یہودی ہے اور ان کے اس طرح سے ہیں تعلقات اگر ان کو کسی ایسی وجہ سے بھی مارا گیا تو پھر اس طرح جو طفان کھڑا کرے گا وہ پوری دنیا کے اندر دیکھنے والا ہوگا لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں وہ یہ بھی چارے اور چارے ہیں پھتن کا صفایہ بھی ہو جائے لہٰذا اس وقت مکمل طور پر اور ایون کہ ان کے جو باڈی گارڈز ہیں وہ بھی لیمٹیڈ ہیں جن پر وہ ٹرس کر سکتے ہیں پوری طرح دیکھیں پچھلے کافی سالوں سے ان پر بہت زیادہ اٹیمٹس ہوئی ہیں کوششیں کی کہ بہت ساری چیزیں وہ میڈیا میں نہیں لے کر آتے لیکن اس وقت جو معاملہ ہے کیا امریکہ کیا سی اے اے کیا اسرائیل کی ایجنسیاں کیا یورپین ایجنسیاں ساری اس وقت برطانیہ کی ایجنسی سمیت ایون کہ اسٹریلیا ساری ان کی جان کے پیچھے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے کتنی پابندیاں زیلنسکی نے کہا ہے کہ آپ نے اتنی پابندیاں لگی آپ نیٹفلکس کی پابندی لگا رہے ہیں اب نیٹفلکس کی پابندی لگا رہے ہیں تو مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ اچھا ہے لوگ گند کو دیکھنے سے بچ دیں گے یعنی آپ نے نیٹفلکس کی پابندی لگا دی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس نے کہا کہ ان پابندیوں سے اس کو کچھ نہیں ہونے والا جنگی سمان بھیجے تیارے بھیجے اور اس کو مارنے کے لیے کچھ کریں یہ اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس جنگ میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا کوئی جالی حملہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی جالی حملہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو تباہی آئے گی وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لہٰذا اس صورتحال کے اندر پوتین نے اپنی جان بھی بچانی ہے اور اپنے دشمنوں کا بھی سپاہیہ کرنا لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے ہر طرح کے جتنی انتظامات ہو سکتے تھے انہوں نے کیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں